اسلام علیکم انٹرنیٹ ورکم بیک ٹو مائے چانل اور آج اس ٹوپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ کپل سے ایک ساتھ رہتے ہیں بہت ٹائم کے لیے تو ان کی زندگی میں جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کی پرسنالیٹی کی ایک چیز ہوتی ہے وہ دوسرے میں بھی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی ٹرو ہے اور اس سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے تو میرے ساتھ اگین شاہ صاحب موجود ہے السلام علیکم کیسے ہوں علیکم السلام کیسی ہو جاندہ ہے آج آپ کا مود بہت اچھا ہے جی ہاں میں نے گولی گھائی ہوگی ہے کون سی گولی مود سنکی اچھا جیسے بولے کیا آپ فرما رہتی ہیں اچھا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ یہ کپل میں سے کہہ نہیں ہوں بسیکلی چونکہ ابھی تھوڑے زیادہ پر ہم بات کرے تھے تو میں نے کہا کہ چلے کوئی کارڈک کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں تو یہ پتہ نہیں جو ہے میں زیادہ تر یوز کرتی تو آپ نے بھی بھی استعمال کیا وہ کہتے ہیں جی کہ ایموشن جو ہے کونٹیجیس ہوتے ہیں اسی طرح جو ریپیٹیٹیو ورڈز ہوتے ہیں وہ پر کونٹیجیس ہوتے ہیں جیسے کہ میرے کچھ دوست ہیں وہ جو ہے وہ اردو تو بولتے ہیں لیکن میرے چند لفظ تھے جیسے کہ مست کہنا اور چھکاس کہنا بومبارٹ تو یہ لفظ اب ان کی موڑ کو اور تو جب میں ان سے سوچتا ہوں کہ اگر دم مست ہے تو جب وہ لوگ بولتے ہیں تو مجھے یہ فیل ہوتے ہیں کہ ایموشن ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو سونہ ستارہ سار کو زیادہ ہے تو یہ صرف ورڈز ہی ہوتے ہیں یہ ایموشن ہی ہوتے ہیں یا پھر مطلب یہ آپ کی پرسنالیٹی پہ بھی انفلوینس کرتی ہے یہ چیزیں دیفنیٹلی انفلوینس کرتی ہیں جب آپ یہ چیز اپنا آتی ہیں اچھا نہیں سوری میں آپ کوئی آپ انٹرکٹ کروں کڑ دیں کونڈ روک سکتا ہے اچھا اگر انفلوینس ہو سکتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے میرا کمپیٹیبل نہیں ہو اور یہ ہو اور مطلب اس پہ بریک اپس کی ہو جاتے ہیں وہ انفلوینس ایک کیوں نہیں ہو پاتے ایک دوسرے سے اور پھر ریلیشنشپ بریک اپ کیوں ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہی کمپیٹیبل یہی چیز تو آپ کو بتا رہی ہے کہ جب دو لوگ اپس میں کہتے ہیں کہ ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں تو دونوں ایک ہی بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تو سب سے بری کمپیٹیبلیٹی کی نشانی ہے یہ ہے کہ وہ کونٹیجیس ہو گئی ہے فیلنگ دو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اکھٹے نہیں رہ سکتے فیلنگ یہ بات ہوتی ہے تو تو پہلی میوٹیل کے اوپر چالے گئے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اس بات کے اچھے چلے ہاں جس مجھے ایک اور بات بتائیں کون سی آپ کے آج آپ باقی میں بہت ڈیفرنٹ ہے اچھے اینیویز میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا آپ کو ایسی ایک سمپل لائنر ٹپ بتائیں کہ بھئی ایک سیچویشن ہے جس میں اختلاف شدید دونوں انڈویجنز میں ٹھیک ہے دو کپل میں تو اس کو ڈیفیوز کرنے کا انسپورٹ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو کئی طریقے ہیں جی جیسے کہ کئی طریقے ہیں جیسے کہ میں اپنی امی کو اس طرح کی آرگومنٹ کرنوں کوئی ساخت بات کرنوں تو لبے سے ہوں کر کے چھو پہ جائے گی اچھا ایرانک ایرانک ہو جائے گا سب سے اچھا ڈیفیوز کرنے کی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی بہت آگ لگ گئی لیکن آپ پھر بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ ہم اس کے بعد میں بات کریں گے لیکن نہیں سمٹیم سیچویشن ارجنٹ ہے مثال کے طور پر بیوی کو باہر جانا ہے ٹھیک ہے انحسپن کو کسی وجہ سے وہ روک رہا ہے اس کو کہ ہم نہیں جانا تو یہ آپ سیچویشن کیسے ڈیفیوز ہوگی دیکھا جی اب اس کے میری لئے بلیو میں لیٹا ہوں اور دوسری ہے کہ آپ نہیں آپ دیکھیں 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 دیفیوز کرنی کی دیکھیں دو بالکل اپوزیٹ مائنڈ سیٹس ہے انہی سیچویشن اور سیچویشن بھی ارجنٹ ہے میں آپ کو ایکسامپل دے دی کہ اس نے باہر جانا ہے اور حضبن اس کو روکنا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی کام ہو سکتا ہے بڑے سیو ہو جائے اچھا آیا تو آپ بیچ بیچ میں میرا آڑا لے رہی ہے کہ یہ کیا کوئی رہا ہے کپیش بندی نہ کریں نہیں 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 شاگی پیس گوہیڈ اس میں دیکھیں یہ بات بیسیکلی ڈیفیوز کرنی کی ہے ہی نہیں ہے ڈیفیوز وہ چیز ہوتی ہے جو بہت ہائیپر سنسیٹیوٹی کی طرف چلیے جائے جس کے اوپر ایگوز بہت زیادہ جو ہے ایگوز بہت زیادہ چڑ جائیں کھڑی ہو جائیں ایگوز وہ ڈیفیوز ہوگی یہ سیچویشن جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے اگر وہ اس کو یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ جارہ چاری آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو آپ کی زندگی کی بیسیک نیسیٹیز ہیں ضروریات زندگیاں وہ لے لیں لیکن اس کے علاوہ کوئی لیکجری لینی ہے تو آپ کو اس دن روک جائیں اسی لیے ڈیفیوز کرنا نہیں ہے یہ آپ کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ایکچول گراؤنڈ ریائلیٹی تو اس کے بعد بھی اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے پھر بھی لینا تو اس کو پھر آپ جو ہے اچھا پھر اور یہ بتائیں کہ کیا مطلب پہلے میں آپ کی بات شاید زندگی میں پہلی دفعہ گارڈ رہوں وہ یہ کہ questions جو ہوتے ہیں ہمیشہ جب ہم husband wife input کرتے ہیں تو question کی confrontation جو ہے یہ confrontational nature جو ہے اس کو سب سے پہلے address کرنا ہوتا ہے there is جب اکثر میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ is it an information or is it asking پوچھنا اور inform کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو confrontation وہی سے start ہوتی کہ جب آپ inform کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے diffuse کرنے کہ آپ question کو پوچھتے جیسے ایک چیز یہ ہے کہ چائے بنا دو یہ بڑا جو ہے اس لئے direct order ہے اور اس جملے کو اس طرح بھی کہا جا سکتے چائے تو نہیں پیو گئے موٹ تو چائے کا تو نہیں ہو رہا میرا تو ہو رہا تو یہ question confrontation سے ہٹ جو ہے mutual discussion جیو پر چلا گیا بہت چھوٹا سا آپ کو example دیا تو اس طرح سی diffusion ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز میرے شعر میں اس طرح بھی ہوتا ہے ہر individual کی ایک personality ہوتی ہے آپ ایک انسان کے ساتھ جب رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سم ٹائمز یہ آدمی یا عورت جو ہے without کسی وجہ کے feel low کرتی ہے اور triggers ہوتے ہر انسان کی personality کی یہ بات اس کو غصہ دلاتی ہے یہ بات اس کو خوش کرتی ہے تو as individual میرے خیال میں husband wife کو وہ triggers بہت اچھے سے سمجھ چاہئے اور اپنے آپ کو بتا دینا چاہئے کہ اس بات کا یہ impact ہو سکتا ہے تو مثال کے طور پر آپ کا mood خراب ہے husband کا ٹھیک ہے اور وہ خاتون کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے اس کا mood اور بھی خراب ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ظاہر situation اس کو خراب ہو جائے گی تو اگر مومنٹ میں وہ تھوڑا ویٹ کر لے جب اس کا mood اچھ ہو جائے اور تب وہ کام کر ہے تو 99% آدمی کر لے سمیلرلی آدمی کا بھی یہ ہے کہ خاتون کو کسی وقت mood خراب ہوتا ہے گھر میں بچے انہیں اگزاست کر دی ہے تو ان سپورٹ اسے ایک ایسی بات نہ کرے یا ایسی ڈیمانڈ نہ کرے یا کوئی ایسا کام کھر کروانا کرنے کا کہ اور بھی فرسٹریشن کا احساس ہو کہ بھائی وٹ دہ ہیل اور کیونکہ یہ نہیں ہے most of the time she will be doing it very happily but in that particular moment when she is not feeling good تو وہ ایک دم میرے خیال یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے لڑائی جگلوں کی انٹرویو کے لئے مجھے بلائے تھا کہ آپ سے پوچھو سامان نہ بولیں میں نہیں بہت بہت بولیں فرمائیں ہم دونوں بات کریں انٹرویو نہیں ہے سلطاج میرے سلطاج میرے کوئی انٹرویو نہیں ہے آپ کی بات درست ہے ایک دو چیزیں اور ہوتی ہیں اس میں آپ کا بتاتا ہوں یہ view ہے observation ہے بعض افراتوں کی میرا ڈاؤن سنڈروم شروع ہوتا ہے آرلی مورنی جو کہ ہر روز ہوتا ہے چیئے ڈاؤن سنڈروم تو اب نورمالیٹی ہے ڈاؤن سنڈروم نہیں چھوڑ دی نا بتب یہ کہ میں لو ہوتا ہوں جب تک کہ میں نے انڈا پراتھا اور زیادہ چینی چائے نہ پیئے یہ لازمی ہے مجھے اپنا پتہ میں جب سوپہ جاتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میرا جو ہے وہ کام سٹارٹ کروں اور وہ جو ہے میں بہت اچھے ٹمز ہونے کے باوجود جو ہے مطلب وہ ریال برادر تو میں اس کے ساتھ فور نو ریزن کنفرنٹ کروں تو میں جاتی پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لئے تیز چائے زیادہ چینی چائے بنا لیتا ہوں تا کہ میرا شگر لیول ٹھیک ہو جائے تو بات کیا تھی کہ موڈ سوئنگ ہے موڈ نیچے جا بیماری وہ اپنے سمٹمز کو جان کے اپنا علاج کرنا بھی شروع کر رہا جائے 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 تو میں اس کا انتظار نہیں کر جب وہ آئے گا اس دوران پانچ دس منٹ میں اپنے کولی کو جائے ایسی ایسی سخت باتیں کڑوی کر دوں گا جس پہ بعد اسی طرح خواہتین اور جو آپ کہتی تھی خواہتین ہوں حضرات خواہتین اور مرد جو گھروں میں جانتے ہیں کہ کوئی عورت ہیں جن کو شام کے ٹائم جاتی ہیں دوپیر میں جاتی ہیں تو یہ صرف اپوزٹ جنڈر کا گھر میں دوسرے آفرات کا کام نہیں کہ اس کے ٹرگرز کو دے جناب سہم کے بیٹ جائیں جناب اس ٹرم سے بات نہیں کرنی ہے اس میں جو ہے جب باہر بات چیت کریں گے جب باہر اس مشوری گھر کے اندر آئیں گے تو گھر یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جس پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج پرسنل لائف پرسنل لائف سے مراد ہزبین وائف کی پرائیویسی والی لائف بہت کم ہوتی تھی شاید جس کی وجہ سے باتیں ان کی ایکسٹرنل زندگی کے بارے میں ہوتی تھی لیکن آج کل یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہزبین وائف دون لائک ایک ٹو دیکھیں جس زمانے دور کے آپ بات کر رہی ہیں وہ جوئن فیملی سسٹم بھی تھا اور آج وائف کو اتنا اپنا پرائیویسی کا ٹائم نہیں ملتا تھا لیکن ایکسٹرنل فیکٹر بلکل بھی نہیں تھا ٹی وی بھی نہیں تھا ریڈیو بھی نہیں تھا انٹرنیٹ تو دور دور جب تک ٹی وی تک بات رہی ٹھیک ہے جی تب تک بات ٹھیک رہی مجھ اچھی طرح یاد ہے کہ وی سی آر جو لوک میں ہوا کرتا تھا کوئی فلم نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے گھر میں پیرنٹس بھی پہلے فلم دیکھ دیتے تو اس کے بعد سے یہ جو ذرائع ازاد ہو گئے تو پریویسی کے نام پہ پرسنل فریڈم اس قدر بڑھ گئی کہ وہ ایک سوشل آئیسولیشن میں بدل گئی ہے اب آپ سردرد ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا پورے گھر میں گھومتے تھے سردرد دوائی ہے کسی کے پاس سردر کے لئے آپ چھے لوگ سے جو پٹی اس کے کبنے پڑی ہے تو گھر میں چھے کبنے ہیں تو چھے لوگ جا کے دیکھ کیا ہوا کیسے ہوا کسی کو الٹی آرہی ہے تو پہلے گنگل ہو کے دیکھ نوزیا کسی آو کر ہو رہا سیدھا پاتھوں جائے گا دوائی لے گر آ جائے گا تو آپ مجھے ہر دفعہ تو ہر گھر میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو ارز کی نا کہ پرسنل فریڈم اتنی بڑھ گئی کہ وہ سوشل آئیسولیشن ہو گئی اب ایسی دوا ہو اچھے اسی سے ریلیٹیڈ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں پاکستانی سٹرم پوست پڑی اس میں خاتھون کہہ رہی تھی ان کی جو ہے جو ان کا ہزبین ہے مجھے اگزاک کیا نہیں ہے بات سمتھن لائک دس کہ ہزبین جو ہے انگلینڈ سے آیا انگلینڈ سے آنے سے پہلے نکھا ہوا ہوا تھا تو ہی وز ٹوٹل لف ادھر مطلب چوبیس گھنٹ سے بات کرنا نہیں ٹوٹل لیکن ہی 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 نہیں ہی پرسن کہتی ہے ایک سکس ہی چلا گیا انگلینڈ کہتا ہے انگلینڈ ہی ہے ہی ایک دیسٹرن لائب جو ای آئید یہی بات اب اس میں پھر وہی وی بات آتی جس کو میرے سون سون کہ ان کے کانت پک جائیں گے پہلے جون آپ کی بات پکی ہو جاتی تھی کیونکہ فون اور سیل فون اور انٹرنیٹ اور یہ سارے سوشل میڈیا تھا ہی نہیں اور ساتھ ہی پابندی لگ جاتی تھی کہ جی اب آپ نے اس لڑگے سے اس کے سامنے آنے اور نہ ہی بات کرنی کیونکہ منگنی اور نکاح کے دنمیان کے پیرد میں آپ بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایکسپلور کرنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے ایک دوسرے کو بتانے کے لئے میں در گیا تو یہ کیا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو شادی کے بعد کرنی چاہیے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آٹھ نو دس مہینے بیٹھ کی انٹرس ایک دوسرے کے گفتگو سنتے رہے رو ٹائم گزرے لیکن جب آپ شادی کے بعد اس کے سامنے کمرے میں آپ دوسرے صوفے پہ بیٹھے ہوئی ہیں تو پھر وہ بات چیت رہتی نہیں ہے کیونکہ آپ ساری کہانیاں پہلے کر چکے آپ ساری ختم کر چکے زندگی کی جاننے کا جو پروسس رہتی ہے اچھا اس پرٹیکولر کیس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسن is ادکٹ to سکرین اور ہم انیبوڈی سکرین بیٹھے اٹریکٹیو اور شادی کے بار 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 ایک بار خود ساری جدت نصیب کر اور آج سے ایک دن میں یہ شورٹ سٹوری تھی کہ وہ عورت ہوتی ہے اسی طرح فون پہ اس دوستی ہوتی ہے وہ اس سے نکاح کر لیتی شادی لیکن وہ آدمی بدل جاتا ہے اور نحبت ڈائیور سکاتی لیکن یہ پہلے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دن وہ اپنا ہزبینڈ کو فون سکرین اڈکشن ہے جس طرح کہ یہاں پر ویس میں کہا جوتا ہے کہ آف آر سے زیادہ سکرین ٹائم بچوں کو نہ دیا جائر سن اڈکشن اسے یا پرابلم ہو سکتی لیکن آف آر تو میں دانس بگر نہیں کرتا آپ اپنا دیکھ لیں دینی میں آپ کی تین فوٹ کے ویسی موبائل کون برگ سٹیٹس چیک کر کے اب یہ سٹیٹس چیک نہیں ہو رہا آپ کی سسٹم میں آپ سیٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے فون کو دیکھا کے بس دیکھنا آپ اس کو ہاتھ لگا گا ہے جیسے ہم ہی چھوٹ تھے تو بیختیار موبائل کو اٹھاتے دیکھتے ہر کیا ہے اور رکھ دیتے ہے ٹائم دیکھو ٹائم کتنی دفع انسان کو گھریا ایون وال کلاک کو لوگوں نے انسٹرول کرنا نہیں گھروں میں زیادہ چھوڑ دی ہے یہ ہی وجوہات ہیں کہ آپ جب ٹیکنالوجی نے کمفٹ دے دی ہے یہ کمفٹ نہیں ہے جب تک آدمی بیمار نہ ہو ڈاکٹر آپ کو انٹی بیوٹکس نہیں دیتا اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ٹھیک رہنے کے لئے سال کے ہر روز تین کو انٹی بیوٹک کھاتے رہیں کہ جب تک بیماری نہ سہولت نہیں اختتام کرتی ہوا ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا خیال ہے اس سب باتوں کے بارے میں اور دونٹ فرگیت سبسکرائب چانل اور ہیٹ نوڈیفیکیشن بٹن پور فیوچر نوڈیفیکیشن سال انٹل نیکس ٹائم ٹیک کیر بائ بائی بائی سویتی